کونسپٹ آپ بیان کرے تھے جی اب دیکھئے جو بات ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کہی کہ بنیادی طور پر اگر ان رسیدوں کے پیچھے سے سونا غائب کر دیا جائے تو وہ رسیدیں جالی رسید ہیں فیک رسید سے ہیں کیونکہ پیچھے سونا نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگ اس لیے استعمال کر رہے ہیں ان رسیدوں کو آپس میں کہ جو چیزیں خرید نہیں ہوتی ہیں وہ رسید دیتے تھے اس ازمشن پہ کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو سوٹخور بینکر بیٹھا ہوا تھا وہ رسیدوں کو پتہ چل گیا اس دن وہ بھاگیں گے اپنے پیسے لینے کے لیے جو اشرفیاں رکھوائی تھی انہوں نے اشرفیاں وہاں ہوں گی نہیں نتیتاً پورا سسٹم کلاپس کر جائے گا یہ کہانی نہیں ہے پندروی صدی میں سولوی صدی میں ستروی صدی میں اٹھاروی صدی میں پورے یوروپ میں کسرت سے یہودی سوٹخور یہی طریقہ استعمال کر لیے یہ پورا سنیاریو جو آپ نے ڈیویلک کیا یہ ہائرپو تیجر ہے یہ ریل ہے ہوتا یہ تھا کہ پورے یوروپ میں یہودی سوٹخور جگہ جگہ جا کے اپنی دکانیں لگاتے تھے اور وہ ایشو کرتے تھے رسیدیں اور لوگوں سے کہتے تھے سونا ہمارے پاس رکھوا دو آپ نوٹ کریں کہ اسی زمانے میں انشورنس شروع کی انہوں نے اسی زمانے میں انہوں نے بینکنگ سسٹم شروع کیا جب بیسک تھا ایک آدمی بڑا ٹریڈر بزنسمن آتا تھا لوگوں سے کہتا تھا سونا میرے پاس رفا رسید لے جا اور لوگ رسیدوں میں کاروبار کرتے تھے اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے جو پندروی سولوی سترمی اٹھاروی صدی سے وہ تمام جو کہ امپیریل ایج ان کی بنتی ہے کلونیل ایریا جو ہے اس کے اندر ہی کثرت سے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی اور ہوتا یہ تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بینک کولائپس کرتا تھا بینک کولائپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص رسید کرنا جو کہ غائب ہو جاتا تھا ڈیفالٹ کرتا تھا اور لوگ رسیدیں جن کی رسیدیں ہوتی تھی جنہوں نے اپنے اکاونٹ رکھایا ہوتے تھے وہ پاگل ہو جاتے تھے بینک کربسی ہوتی تھی توائی مان جاتی تھی یہ کونسپٹ آغاز تھا مارڈن بینکنگ کا ہم کیس ٹیڈی لیں گے صرف امریکہ کی کیونکہ امریکن کیس ٹیڈی اس لیے کہ یوئیس ڈالر اور فیڈرل ریزرف کی طرف آئیں گے دنیا کی سب سے بڑی کرنسی اس وقت چونکہ ڈالر ہے لہذا صرف ایک مثال سے آپ کو پوری دنیا کا نظام سمجھ میں آ جائے گا نائنٹین انہیں ایٹین ہنڈرین سیونٹی ایٹین نائنٹی وغیرہ میں امریکہ میں یہ کسرت سے ہو رہا تھا کہ پرائیوٹ بینکس تھے جو لوگوں کا سونہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے مقابلے میں ان کو امریکن ڈالر یعنی رسید جو ہے بنیادی طور پر پیپر کرنسی جو ہے بنیادی طور پر وہ رسید ہوا کرتی تھی اس سونے کی جو بینک میں رکھا ہوا اکنالجمنٹ ہوتی تھی بینک نوٹ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے جس کو بینک نوٹ کہتے ہیں نوٹ بینک جاری کرتا ہے یعنی امریکہ میں چھوٹے چھوٹے کا ہی بینک تھے جو انہوں نے کام کرنا شروع کیا جس طرح ہم نے آپ کو بات بتائی کہ لوگ امریکہ میں جب امریکہ بنا تقریباً ڈیر سو دو سو سال پہلے اس وقت سونے اور چاندی کے سکھے وہاں چلا کرتے تھے امریکہ میں بھی یعنی برٹش ایمپائر سونے اور چاندی کے سکھے استعمال کرتا تھا برٹش سٹرلنگ پاؤنڈ کا ایک سکھہ ہوا کرتا تھا گولڈ کوئن پڑا اس کو ویلی ہوا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ بینک آف انگلنڈ نے بھی یہی کیا جو امریکن بینکوں نے کیا کہ اس نے سٹرلنگ پاؤنڈ کا نوٹ بھی نکالا لیکن اس لئے کہ آپ نوٹ استعمال کریں یا سونے کا سکھہ استعمال کریں بینک ایکچینج کرتا تھا یہ گولڈ بیکٹ کرنسی تھی یعنی اس کو کہتے ہیں ایکنومک سسٹم جو گولڈ بیکٹ ہے جس کی بنیاد پر سونا موجود ہے انیسویں صدی میں پورے امریکہ میں سونے کا نظام تھا کرنسی سونے کی ہوا کرتی تھی کئی بینک امریکہ میں اس طرح کے بنے کہ جنہوں نے لوگوں سے پیسے لیے لوگوں سے سونا لیا رسیدیں ایشو کی اور رسیدیں بینک ایشو کرتا تھا انسرے لفظوں میں رسیدیں چھاپا کرتے تھے یہ نوٹ چھاپتے تھے نوٹ چھاپتے دیتے تھے لوگوں کو اور لوگ اپنے پاس لاکھ انکوز پیسے رکھواتے تھے پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا جو کہ ہم نے پہلی مثال میں آپ کو دی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جب سونا سو روپے کا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ رسیدیں ہزار روپے کے نکال دیا کرتے تھے کیونکہ دیکھتے تھے معلوم کسی کو ہوتا نہیں تھا پھر اچانک کسی کو خیال آتا تھا کسی آدمی کو کہ یا جو رسیدیں ان کے پاس ہیں آؤ اپنے پیسے سونا لینے چلتے ہیں اور اگر آٹھ سو آدمی اپنا سونا لینے پہنچ جائیں تو سونا تو وہاں سو کا رکھا ہوا ہے رسیدیں ہزار کی ہیں نتیجہ یہ ہوتا تھا بینک کولیپس ہو جاتا تھا اس کو انگریزی میں ایک اسطلاح ہے رن آن در بینکس جسے آج بھی اسطلاح استعمال ہو جائے ابھی دو مہینے پہلے انگلنڈ میں ایک بینک کولیپس ہوا ہے نورڈن راک کا اگزیکلی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیسے لینے گئے ہیں وہاں پیسے ہی نہیں تھے نتیجہ ہی ہوئے کہ بینک کولیپس کر گیا یہ اسطلاح جو دو سو سال پہلے شروع ہوا تھا آج بھی جا رہی ہے نورڈن راک دو مہینے پہلے کولیپس ہوا ہے اس پروسس کونسپٹ یہی ہے کہ بینک اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں ایشو کرتے تھے جب کئی بینک اس طرح کولیپس ہونا شروع ہوئے امریکہ میں کیونکہ سود خور کیونکہ یہ تقبط شیطان من المس ہے کیونکہ شیطان نے چھوکے بالا کیا ہوا اس کو سود کھانے کا ان کو شوق ہے زیادہ سے زیادہ قرضہ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سود ان کو ملے انسانوں کا خون چوسنا ان کی خاصلت اور فطرت میں ہے یہ اپنا آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے اس بات پہ کہ ہم اس نظام کو سٹیبل رہنے دیں انٹرنسکلی انسٹیبل سسٹم ہے کہ جب آپ سونا رکھ لیں گے اور زیادہ رسیدیں ایشو کریں گے تو جب لوگ اپنا سونا لینے کے لیے آئیں گے تو بینک کولیپس کر جائے گا ہر دیس تیس سال بعد امریکہ میں کئی بینک کولیپس کر رہے تھے یہ انیسویں صدی کے آخر کی بات نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے پرائیوٹ بینک اکٹھے ہوئے اور انیس سو تیرہ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو دہشتگرد گھنڈے موجود ہیں ہم سارے جو لوگوں کے پیسہ ہڑک کر جاتے ہیں تھوڑھوڑے ہر سے بعد ہم میں سے ایک مارا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی عادت سے باز تو آئیں گے نہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل کر ایک بڑا بینک بناتے ہیں ایک بڑا بینک جس کا کام یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بینک اگر تباہ ہونے لگے تو وہ بڑا بینک اس کو فنڈ کر کے اس کی مدد کرے گا اور اس کو بچائے گا بیک اپ کے طور پر پندرہ یا سولہ پرائیوٹ بینکوں نے مل کر ایک بڑا بینک امریکہ میں بنایا اور گیس کریں گے اس کا نام کیا رکھتا فیڈرل ریزرل یو ایس فیڈرل ریزرل اور یہ بہت درہ کان اور ہوش کان کھول کر ہوش سے سنیے گا یو ایس فیڈرل ریزرل پرائیوٹ بینک ہے امریکن حکومت اس کو اون نہیں کرتی یعنی اتنا خوفناک تصور رہی ہے اگر آپ اس کو سمجھیں اگر آج ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں چھ یا سات بینک مل کے حبیب بینک، نیشنل بینک، الائیڈ بینک، رینڈلیز بینک پاکستانی بینک مل کے سٹیٹ بینک خرید لیں یعنی پاکستانی یہ بینک مل کے سٹیٹ بینک خرید لیں اور حکومت پاکستان کا سٹیٹ بینک میں کوئی اختیار نہ ہو حکومت پاکستان پاکستانی کرنسی جاری نہ کر سکتی ہو پرائیوٹ بینک کرنسی جاری کریں تو اس تصور سے گہشتاری ہو جاتی ہے کہ پھر یہ پورا ایکنامی سسٹم چل پرائیوٹ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ فیڈرل ریزرل بینک فیڈرل ریزرل بینک 1913 میں بنایا گیا اور ان لوگوں نے اتنے طاقتور یہ لوگ زائنس تھے اتنے طاقتور ان لوگوں کے بینک یہودی تھے پاکستانی بینک سسٹم میں ان کا انفلونس تھا اس وقت یو ایس اکانومی میں کہ کانگرس سے پانچ منٹ میں یہ بل پاس کرایا انہوں نے کہ کانگرس نے امریکی حکومت میں کرنسی جاری کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ سے دے دیا اور ایک پرائیوٹ کورپریشن فیڈرل ریزرل کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ آئندہ امریکن کرنسی یہ پرائیوٹ بینک چھاپے گا یعنی دوسرے لفظوں میں دس پرائیوٹ بینک انہوں نے حصے خریدے شیئرز خریدے ایک بڑا بینک بنایا جس کا نام انہوں نے فیڈرل ریزرل رکھا اور امریکن کرنسی جاری کرنے کا حق ایک پرائیوٹ کورپریشن کو دے دیا گیا یعنی دس پندرہ یہودی پورے امریکہ کی کرنسی چھاپنے کا اور جاری کرنے کا اختیار ان کے پاس آ گیا اور امریکن حکومت اپنا نوٹ نہیں چھاپ سکتی امریکن گورنمنٹ جب کرنسی ایشو کرنا چاہتی ہے تو فیڈرل ریزرل سے قرض لیتی ہے یعنی یہ اتنا عجیب و غریب و خوفناک تصور ہے کہ آپ یہ سمجھئے حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا سکہ چلتا ہے سکہ امریکن حکومت کا نہیں ہے سکہ فیڈرل ریزرل کا ہے اور فیڈرل ریزرل پرائیوٹ بینک ہے جس کو دس بارہ یہودی بینکرز ہون کرتے ہیں اور اس کے مختلف بینکس نے اس کے شیئرز ہیں یعنی فیڈرل ریزرل پرائیوٹ کورپریشن جو اپنے پارٹنر بینکوں کو اپنے پارٹنرز کو اپنے حصہ داروں کو سکس پرسنٹ اینویل کے حساب سے سود دیتا ہے پرافٹ دیتا ہے پرافٹ تقسیم ہوتا ہے اس کا تو انیس سو تیرہ میں انہوں نے یہ ڈراما کیا یعنی قائنات کا سب سے بڑا فنانچل فراڈ انیس سو تیرہ میں کریئٹ ہوتا ہے جب یو ایس فیڈرل ریزرل بنتا ہے اس وقت بھی حال یہ تھا جو بینک کلاپس ہوتا تھا جو میں نے پہلے بات آج کی کہ یہ بینک اپنی رسیدیں اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں جاری کر دیا کرتے تھے جب یہ کلاپس کرتے تھے تو فیڈرل ریزرل کیونکہ انہوں نے سارا کنٹریبیوٹ کر کے فیڈرل ریزرل بنایا تھا فیڈرل ریزرل اپنی قوم کو تسلی دیتا تھا کہ فکر نہ کرو میں پیچھے کھڑا ہوں اگر کوئی بینک کلاپس بھی کر گیا تو تمہارے پیسے میرے پاس محفوظ ہیں یہ تسلی امریکی قوم کو دینا ضروری تھی تاکہ ان کا یہ بینکنگ اور سودی نظام قائم رہے کیونکہ ورنہ ایک ایک کر کے یہ بینک کلاپس ہو جاتے تھے کچھ ہفتے کے بعد فیڈرل ریزرل اوپر آیا ان ساروں کا اہدن انشورنس پالیسی ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے سو اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی صاحب ابھی کنٹینیو کرتے ہیں فیڈرل ریزرل بینک کے بارے میں بات چی پٹ آفٹر شورٹ بریک ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد